اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وعصحابکا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں ان سب خیریت سے ہوں گے میں اور آپ جانتے ہیں کہ شب برات آ رہی ہے شب برات وہ دن ہے وہ رات ہے جس میں رب کعبہ ہمارے آئندہ آنے والے سال کے بارے میں پل پل کی خبر لکھتا ہے کس کو کتنا رزق ملے گا کس کو کتنی دولت ملے گی کس کو کتنی شہرت ملے گی کس کو کتنا سکون ملے گا بیٹی ملے گی بیٹا ملے گا شادی ہوگی کب مرنا ہے کب جینا ہے رب کعبہ آئندہ پورے سال کے حوالے سے ہمارے نصیب اور تقدیر کو لکھ دیتا ہے جب شب برات کی رات آ چکی ہے شب برات کی رات رب کعبہ اپنے آخری آسمان کی طرف آتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے جو کوئی ہے مجھ سے آنے والے پورے سال کے بہترین بہترین نصیب اور تقدیر لکھوا لے کوئی ہے جو رب کو رازی کر لے کوئی ہے جو رب سے ناممکن کو ممکن بنوا لے آج ہم چھوٹی سوچ کے مالک ہیں ہم پر کوئی بھی مشکل آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں دم و درود کراتے ہیں وظائف کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ رب کعبہ پر یقین کامل کیا جائے میں بہتر کہتا چلوں کہ رب کعبہ ہی وہ ذات ہے جو ہر حاجت پوری کرتا ہے جو ہر خواہش پوری کرتا ہے جو مشکلات پریشانیوں کا درمان ہے رب کعبہ نہیں تو کچھ بھی نہیں وظائف رب کعبہ کی اپنی طرف توجہ کو مرکوز کرتے ہیں ہمارے لئے آسانیوں کا کام کرتے ہیں رب کعبہ ہی ہر شہ پہ قادر ہے اس لیے آپ نے یہاں وہاں بٹکنے سے بہتر ہے لوگوں کی محتاجی دردر کی ٹھوکروں سے بہتر ہے شب بیرات سے پہلے کسی بھی دن یا شب بیرات کی رات کو آپ نے ایک چھٹکی نمک پر سورہ کوسر کو صرف سات بار پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ خیر و برکت کہاں کہاں سے آ رہی ہے کامل یقینی سے مانگنا یہ دیکھنا کہ مانگ کسی انسان سے نہیں رہے ہو مانگ رب سے رہے ہو وہ جو ہر شہ پہ قادر ہے جو خالق ہے جو مالک ہے جو رازق ہے جو ان اللہ علا کلی شہین قدیر ہے پھر مانگنے کا مزہ بھی آئے گا اور جولیاں برتی جائیں گی مانگتے جاؤ گے ملتا جائے گا بے روزگاری ہے بے اولادی ہے کاروباری مسائل ہیں نافرمان اولاد ہے یہاں تک کہ طلاقی نوبتیں آپ پہنچی ہیں میاں بیوی میں محبت پیدا کرانی ہیں دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں انسانی عقل کہتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور آپ کا دل کہتا ہے کہ یہاں منپسند شادی ہو جائے منپسند نوکری مل جائے کوئی بھی آپ کی خواہش ہے رب سے مانگ کر دیکھیں یہ مانگنے کی رات ہے رب کعبہ خود چل کر آپ کے پاس آخری آسمان پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا ہے میں اس کی جولی بھر دوں تو جب رب خود جولیاں بھر رہا ہے تو پھر کیوں نہ ایک چھٹکی نمک پر سرہ کوسر کا یہ عمل کر کہ اپنی ہر حاجت کو منوا لیا جائے عمل کچھ اس طریقے سے ہے عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے شب بیرات کی رات کو یا شب بیرات کی رات سے پہلے کسی بھی دن باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقاسد کی نیت کرنی ہے ہر بندے کا مقصد الگ ہے بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں غربت تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں کرز سے نجات چاہتے ہیں بے پناہ بے پناہ رزق اور دولت چاہتے ہیں دنیا جہان کی کوئی بھی خواہش ہے آپ نیت کیجئے نیت بہت ضروری ہے جو بندہ نیت نہیں کرے گا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا آپ نے نیت لازمی کرنی ہے نیت اس عمل کی شرط ہے نیت کرتے ہی آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور رب کے حضور پیش ہو جانا ہے اس طرح محسوس کریں تصور میں آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب کھڑے ہیں کیونکہ شابان محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے تو پھر کیوں نہ محمد مصطفیٰ کے روزہ رسول کی جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر شب برات کی رات یا اس سے پہلے کسی بھی وقت ایک چھٹکی نمک کو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ لینا ہے اور سات مرتبہ سورہ کوسر پڑنی ہیں لیکن اس سے پہلے کرنا کیا ہے اس سے پہلے آپ نے رب کعبہ کا ایک نام پڑنا ہے یا فتاہو یا فتاہو کا مطلب کیا ہے یا فتاہو کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر غالب آ جانا ہر چیز میں کامیاب ہو جانا ہر چیز کو فوری طور پر حاصل کر لینا یہ وظیفہ ارجنت حاجات پوری کراتا ہے فوری طور پر غیب سے مدد کراتا ہے آپ نے یا اللہو یا فتاہو پڑنا ہے یا اللہو یا فتاہو ملا کر پڑا تو ایک مرتبہ ہوا یا اللہو یا فتاہو ملا کر پڑا تو دو مرتبہ ہوا یا اللہو یا فتاہو ملا کر پڑا تو تین مرتبہ ہوا اس طرح سے سو دانوں کی ایک تسبیح یا اللہو یا فتاہو کی پڑتے جائیں جیسے ہی سو دانوں کی ایک تسبیح یا اللہو یا فتاہو کی پڑنے تو فوری طور پر نمک پر پھونک مار دے پھونک مارتے ہی بٹھی کو زور سے بند کر لیں پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے آپ نے سو مرتبہ یا اللہو یا فتاہو پڑھ کر نمک پر پھونک مار دی یاد رکھیے گا جب جب آپ کی زبان سے یا اللہو یا فتاہو کا ذکر جاری ہو آپ اپنے مقصد جو آپ رب کعبہ سے فوری طور پر پورا کرانا چاہتے ہیں ذہن میں رکھتے ہوئے یا اللہو یا فتاہو کا ذکر کیجئے اتنا عمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی سات مرتبہ سورہ کوسر کا مطلب ہے سات آسمانوں سے فیصلے کروا دینا کیونکہ شبان کا مہینہ حجات پوری کرانے کا مہینہ ہے عرش سے فیصلے ہو جاتے ہیں شب بیرات کی رات نئے سال کا نئی زندگی کا نئے نصیب اور تقدیر کو لکھا جاتا ہے تو آپ نے سات مرتبہ سورہ کوسر اس طرح پڑھنی ہے کہ عرش ہیل جائے اور فرش پر جولیاں بھر جائیں آپ نے سورہ کوسر کو محبت و رقیدت سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ کے سامنے پیارے پیارے محبوب محمدی روزہ رسول کے اندر مجود ہیں اور آپ سورہ کوسر پڑھ کر ان کو راضی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو راضی کر لیا تو ان کی سفارش سے رب کعبہ ہماری جولیوں کو فوری طور پر پورا کر دیں گے ہماری ہر خواہش کو پورا کر دیں گے ہر حاجت فوری ارجنٹ بیسس پر پوری ہو جائے گی آپ نے ٹھہر ٹھہر کر سات مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر سورہ کوسر پڑھنی ہے جیسے ہی سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیں ایک جٹکے سے آپ نے نمک جس مٹھی میں نمک رکھا ہے وہ مٹھی ایک جٹکے سے کھونی ہے آپ کے اندر سے بے روزگاری بے اولادی جادو جنات کے اثرات ہیں نظر بد حسد نے آپ کی صحت آپ کی جان مالک و جنا حرام کر رکھا ہے سب کے سب اثرات نکل جائیں گے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے آپ رب کی حفاظت میں چلے گے سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھتے ہی آخر میں اتنی ہی بات درود ابراہیم لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا پھر کرنا کیا ہے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب سے سچی توبہ کریں رب کو منانے کی کوشش کریں میں تو کہتا ہوں دنیا جہان کے سامنے ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں محتاجیاں بھی سارا دن گالی گالیاں تک سن لیتے ہیں ہم لیکن رب کو نہیں مناتے میں کہتا ہوں ایک بار رب کو منالو توبہ کر کے رب کو منالو شب بیرات کی رات جب نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا رب راضی ہوگا تو آئندہ سال رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے اس نمک چھٹکی کو آپ نے گھر کے کھانے میں استعمال کر لینا ہے جس جس کے موں میں یہ جائے گا وہ رب کی حفاظت میں کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی